ناظرین میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر زنان علیہ السلام آپ کو اپنے چینل میں خوش حامدید کہتا ہوں آج میں ایک معلومات لائیا ہوں جس میں بہت زیادہ کومنٹس سے بہت زیادہ فون کرتے ہیں بھائی وہ یہ تھی کہ نفس کی مالش کس طریقے سے کی جائے عضو خاص عضو تناسل کی مالش کس طریقے سے کی جائے اور کس طریقے سے ہمیں فیدہ ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے نہ کی جائے جس کا نقصان ہوتا ہے اس طریقے سے نہ کی جائے آج میں مکمل ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کے فیدے کیا ہوتے ہیں اور انسان کس طریقے سے اس چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اکثر پیشنٹ جو ہیں وہ آئل منگوا لیتے ہیں تلاہ منگوا لیتے ہیں ان کو نفس سے مالش کرنے کا طریقہ نہیں آتا اس سے یہ ہوتا ہے کہ الٹا فیدے کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے نفس میں جو ہے گروت من جو آنا ہوتا ہے نفس لینٹھ ہوتا ہے نفس موٹر لما ہونے کی بجائے جائے وہ اس کو اور زیادہ بیگار پیدا کرتے ہیں اس میں جو بیگار پیدا کرتے ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں وہ کون سے حضرات ہوتے ہیں کون سے بھائی ہوتے ہیں جو آپ نے آپ کو اور زیادہ نقصان کرتے ہیں سب سے پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو آئل کو لے لیتے ہیں لینے کے بعد اس پہ مالش کرنا شروع کرتے ہیں ایور مالش اتنی کرتے ہیں کہ کرتے کرتے ان کی انزال ہو جاتے ہیں تو میرے بھائی آپ نے مالش جس مقصد کے لیے لیا ہے اگر آپ اپنی ہی مادہ منویہ کو ضائع کرتے رہیں گے تو کیسے آپ کے اندر پاور طاقت آئے گی اور کیسے نفس میں گروت ہوگی پہلے میں بتا چکا ہوں میرے پہلے بہت ساری ویڈیو ہیں اس کے بارے میں نفس کے بارے میں ہے کہ نفس کی گروت کیسے ہوتی ہے میرے بھائی بات دیکھیں کہ ایک بندہ بہت کمزور ہوتا ہے بہت کمزور ہوتا ہے جسمانی لحاظ سے بھی بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد آپ اس کو ملتے ہیں تو وہ ہیلزی ہیلزی ہوتا ہے اس کے مسل نکلے ہوئے ہوتے ہیں چاسٹ اس کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس کے جسم بالکل فٹ ہوتا ہے اور صحیح کشش والا ہوتا ہے جب آپ اس سے معلوم کرتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے آپ کیسے اتنے ہیلزی ہو گئے ہیں کیسے آپ کے مسل بڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو میرے بھائی وہ بتاتا ہے کہ وہ جم کرتا ہے یا ایکسرسائز کرتا ہے یا فور سپلیمنٹ یوز کر رہا ہے یا کچھ ایسے کیپسول یوز کر رہا ہے جس سے انسان ہیلزی ہیلزی ہو جاتا ہے جیسے ہمارے بھی ویڈیو میں ہے موٹا کیپسول بھائی ڈاکٹر دنانی لحاظ وہ ہم نے بھی تیار کیا ہوا ہے جسم کو موٹا کرنے کے لیے ہیلزی کرنے کے لیے جو بھائی ویک ہوتے ہیں وہ ان کو بھی دیتے ہیں ان کا زبردست چہرہ ہو جاتا ہے اب آتے ہیں نفس کے بارے میں نفس میں رگیں ہوتی ہیں ہڈی نہیں ہوتی یہ یاد رکھے گا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نفس ہڈی کی طرح ہو جائے گا نفس لوئے کی طرح ہو جائے گا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ لویا اس میں ہوتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہڈی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جو انسان کی رگیں ہوتی ہیں وہ فل تناؤں میں آتی ہیں اور جب فل تناؤں میں آتی ہیں تو وہ کسی لوئے کرار سے کسی حدی سے کم نہیں ہوتی آپ خود سمجھدار ہیں سائے سمجھدار ہو جب میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو سب کو پتا ہو جب یہ ٹائٹ ہوتا ہے تو یہ کسی کی نہیں مانتا بلکل ٹائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تنبو بنا دیتا ہے دن کو سوہ اور رات کو سوہ صبح اٹھتے ہیں اس کا تنبو بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کپڑا ہوتا ہے اوپر اٹھا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے جب انسان اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے تو یہ ڈھیلا ہو جاتا ہے آج مقصد ہے نفس کی مالش کرنے کا کہ نفس کی مالش کس طریقے سے کی جاتی ہے آج میں سمجھاتا ہوں یہ ہوتی ہے کیپ کا حصہ ٹھیک ہے یہ اس کو مثال کریں کہ یہ کیپ ہے یہ کیپ ہے اور یہ نیچے والی راگ آ رہی ہے یہ نیچے والی راگ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نیچے والی راگ ہے آپ اس کا استعمال یہ راگ ہیں اور یہ کیپ کا حصہ اب میں آپ کو مالش کرنے کا طریقہ دکھاتا ہوں کہ مالش کس طریقے سے کی جاتی ہے اکثر بھائی کرتے ہیں مالش اس پہ کترے ڈالتے ہیں وہ ایسے مالش کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں سے جارس سمجھ جا رہا ہے یہاں سے جارس سے نہ نکر رہا ہو یہاں سے کیپ ہے تو وہ ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں اوپر کی طرح ٹھیک ہے یہ طریقہ غلط ہے بالکل غلط ہے اور کچھ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ وہ جب آئے لگاتے ہیں اس کیپ پہ لگا دیتے ہیں نیچے راگ پہ لگا لیتے ہیں ایسے لگا لیتے ہیں مکمل یہ غلط ہے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب نفس کو آپ پکرتے ہیں نفس کو جب جار کرتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ جب نفس پہ مالش کرنا ہوتا ہے کہ جب کترے ڈالے جاتے ہیں اکثر ہوتا ہے کہ جب کترے ڈالے جاتے ہیں تو نفس جو جوہاں سے گروت نہیں کر رہی ہے تو اس کو کترہ اگر آپ نے دو ڈالے ہیں تو اس کو آگے کریں گے ایسے یہ ایسے آگے کی طرف کرنا ہے پھر انگلی کو اٹھا لینا ہے پھر انگلی کو واپس نہیں لے کے جانا ایسے کرنا ہے انگلی کو اٹھا لینا ہے واپس نہیں لے کے جانا اور دو اس سیڈ پہ بھی کرنا ہے اس سیڈ پہ کرنا ہے انگلی کو اٹھا لینا ہے اس سیٹ پہ کرنا ہے انگلی کو اٹھا لینا ہے پھر اس سیٹ پہ کرنا ہے پھر انگلی کو اٹھا لینا ہے اسی طریقے سے یہ پانچ مٹ ایسے مالش کرنی ہے اگر پکڑ کے ایسے مالش کرنی ہے ایسے پکڑا ہوا ہو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب یہ فل ٹائٹ ہو جاتا ہے انزال ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کوش کریں انزال سے پہلے اس کو چھوڑ دیں آپ کہاں فارق ہونے آپ کرتے ہیں کہ میں فارق ہو جاؤں گا تو اس کو چھوڑ دیں پھر مالش نہ کریں تو مالش کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقے سے کریں گے تو یہ آپ کی گروت ہوگی رگیں کھلیں گی اور نفس موٹا اور لمبا ہوگا اور ہمارے آئل آپ نے دیکھے ہوں گے ایکشن تلا ہے زندگی تلا ہے مغلیہ مردانہ تلا ہے اور میرے بھائی راجہ تلا ہے تو یہ بہت زبردست ہوتے ہیں نفس کو لمبا اور موٹا کرنے کے لیے ان میں سے ڈاکٹر سے مجھ سے رجوع کر لیں گے مجھ سے اگر بعد کسی نے پوچھنی ہو تو اس کے مطابق سمٹم علامات کے مطابق میں ان کو سمجھا دوں گا کہ ان کو کون سا آئل یوز کرنا چاہیے تو میرے بھائی یہ جب جب صحیح طریقے سے آپ مالش کریں گے مالش کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے بعض وقت لوگ کہتے ہیں اس کو گرم پانی سے دھونا ہے اس کو یہ کرنا ہے فلان کرنا ہے پٹیاں باندھنی ہے کچھ بھی نہیں کرنا نہ پٹی باندھنی ہے نہ ہی گرم پانی سے دھونا ہے نورمل رہیں نورمل طریقے سے آپ اس کو کرنے کے بعد آرام سے سو جائیں ٹھیک ہے سو جائیں میرے بھائی کوئی ٹینشن ہی ہوتا نہیں ہے جب آپ آرام سے سو جائیں گے سونے کے بعد اٹھیں گے نورمل طریقے سے جیسے یونٹ پاس کرتے ہیں واشروم جاتے ہیں ویسے کریں تو اگر کوئی بات پھر بھی سمجھ نہ آئی ہو تو میرا نیچے نمبر دیا گیا ہے ورس اپ پہ آپ وائس میسے کر دیجئے گا زیرو تین سو چھ ترتالیس چھتر تین سو چھا سٹ اس نمبر پہ ورس اپ بنا ہوا ہے آپ ورس اپ پہ آ کے وائس میسے کر دیجئے گا جیسے میں ہی دی ہو تو اپنے بھائی کو جواب دے دوں گا کیونکہ پیشنٹ ہوتے ہیں مصروفیت ہوتی ہے تو جواب تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے تو پرشان مت ہوا کریں رابطے میں رہا کریں پھر دوبارہ پھر دوبارہ اس طرح سے بات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں معاملہ تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ نے کے باہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ